دنیا میں عزتوں کا تصور اگر کسی نے دیا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی نے دیا ہے کہ جس نے ہم انسانوں کو بتایا کہ تم انسان جانوروں کی طرح نہیں رہتے اس دنیا میں اگر تم نے میرے دیئے ہوئے تصور کو اپنے ذہنوں سے نکال دیا اور میرے دیئے ہوئے نظریہ کو اپنے ذہنوں سے نکال دیا تو تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا اس لئے کہ جانوروں میں صرف ایک رشتہ بنیادی ہوتا ہے اور وہ ہے میل اور فی میل کا نر اور مادہ کا ان کے ہاں ماں باپ اور اولاد کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا بھائیوں اور بہنوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا بیٹی اور باپ کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا جانور جہے انہیں یہ سلیقہ نہیں دیا گیا اس لیے وہ صرف اور صرف نر اور مادہ ہے صرف اور صرف میل اور فی میل ہیں لیکن ہم انسان ہمیں یہ فکر دی گئی ہے ہمیں یہ تصور دیا گیا ہے کہ تم نر اور مادہ بھی ہو تم مرد اور عورت بھی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں کچھ اور اضافی عزتوں سے نوازا گیا ہے کہ تمہارے رشتوں میں ماں باپ بھی ہیں بھائی بہن بھی ہیں بیٹیاں بیٹے بھی ہیں اور قرابداری کی اور بھی بہت سارے رشتیں ہیں اس رشتے کا تصور صرف اور صرف اللہ رب العزت نے دیا ہے اور ان رشتوں کی حفاظت بھی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس اللہ کی بات کو اپنے لیے شعار بنا لیں گے اور اسی کو شعار کہا جاتا ہے شعائر کہا جاتا ہے اور جسے شعار بنا لیا جائے جسے ایک رمز اور علامت بنا لیا جائے تو وہ علامت ہی درحقیقت قابل احترام ہوا کرتی ہے اور یہ بات صرف اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ہم دنیا میں رہنے والے انسان بھی جس چیز کو شعار بنا لیں جس کو ایک خاص احترام کی علامت بنا لیں تو اس کے احترام کا باقادہ خیال لکھا جاتا ہے ایک پولیس کا سپاہی جب پولیس کی وردی پہنتا ہے تو آخر پولیس کی وردی میں ایسی کیا چیز ہے وہ کپڑا ہی ہے چمڑے کی ایک بیلٹ ہے پیتل کا ایک نشان ہے بظاہر دیکھا جائے تو محض کپڑا اور چمڑا اور پیتل کوئی چیز نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن جب وہ ایک پولیس کی وردی بنتی ہے تو وہ قابل احترام ہو جاتی ہے فوج کے کسی سپاہی کسی آفیسر اس کے سینے پر چمکنے والا کوئی تمغہ اس کے کندھے پر چپکا ہوا کوئی ستارہ وہ محض ایک پیتل کا ٹکڑا نہیں ہوتا بلکہ وہ شعائر میں سے ہے علامت میں سے ہے ایک نشانی ہے جس کے اندر حرمت پائے جاتی ہے اور اگر کوئی شخص باوردی ہو اور کسی باوردی فوجی کو کسی باوردی سپاہی کو کوئی شخص عذیت پہنچائے اس سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے اس کی وردی کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو قانون میں اس کی سزا متعین کی جاتی ہے کسی ملک کا پرچم کیا حقیقت ہے اس پرچم میں محض کپڑے کا ایک ٹکڑا اور اس کپڑے کو کسی لاتھی کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ لہرا دیا گیا ہے اس لوہے کے پائپ اور لاتھی اور کپڑے میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن جب یہی کپڑا اور لاتھی ایک پرچم بن جاتا ہے تو تب یہ ایک شعار بن جاتا ہے ایک علامت بن جاتی ہے اور جب یہ علامت بن جاتی ہے تو پھر اس کی حرمت کی حفاظت کرنا لازمی ہو جاتا ہے اور اگر کسی ملک کا باسی اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک کے پرچم کو جلاتا ہے تو قانون حرکت میں آ سکتا ہے قانون کے ماہرین وقلہ لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے ہمارے ملک کی حرمت پر ہاتھ ڈالا ہے اس نے ہمارے ملک کے پرچم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے جس طرح ہم اپنی دنیا میں کسی وردی کو کسی پرچم کو کسی جگہ کو کسی مرتبے کو حرمت دیتے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت نے جان کو حرمت دے رکھی ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے مال کو حرمت دے رکھی ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے عزت کو حرمت دے رکھی ہے اور جو شخص بھی کسی کی جان کو کسی کی مال کو کسی کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کی کائنات میں اسی طرح مجرم ٹھہرے گا جس طرح کسی ملک کے اندر رہنے والا اس ملک کے پرچم کو وہاں جا کے جالانے کی کوشش کرے جس طرح کسی ملک کے رہنے والا فرد اس ملک کے قانون کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں حرمت والے مہینے عطا کیے ہمیں حرمت والے گھر عطا کیے ہمیں حرمت والا لباس عطا کیا ہمیں حرمت والے رشتے عطا کیے اور پھر اموال کا لٹ جانا عزتوں کا خراب ہو جانا یہ کوئی اجنبی بات نہیں رہتی یہ تو بالکل اس نتیجے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے اور بدقسمتی دیکھئے کہ ایک مثال ہمیں ذلحج کے مہینے میں یہ ملتی ہے کہ اللہ کے حکم کی حفاظت کے لیے اللہ کے حکم کی کہ احترام میں ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تاکہ اللہ کی بات کی حرمت قائم رہے اللہ کے حکم کی حرمت قائم رہے اور اس سے اگلے مہینے میں اسی ابراہیم کی اولاد نے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اللہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے ایک انتہائی محترم خاندان کو بے حرمت کر دیا ان کی جان سے اپنے رنگ اپنے ہاتھ رنگ لیے جان کا خیال نہیں رکھا اور جان بھی کسی عام فرد کی نہیں بلکہ ایک بہتی محترم مقدس ایسا بڑا احترام کے جو کسی اور کو نہیں مل سکا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ فرما دیا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ایک عام آدمی کی جان بھی باعث حرمت ہے قابل احترام ہے اس کی جان کو نقصان پہنچانا بھی اللہ کے قانون کی بغاوت اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے اور جب جنت کے سردار اور جنت کے جوانوں کے سردار اور ان کے خاندان کی حرمت کو نقصان پہنچایا جائے تو یقیناً یقیناً یہ بھی انتہائی قابل مزمت اور قابل عذیت ہے یہ تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے کہ لوگو تمہارے مال تمہاری جانیں تمہاری عزتیں تمہارے لئے اسی قدر قابل احترام ہیں جس طرح بیت اللہ کی حرمت تمہارے لئے قابل احترام ہے جس طرح عرفات کا میدان تمہارے لئے قابل احترام ہے جس طرح ذلحج کا مہینہ تمہارے لئے قابل احترام ہے اور پھر وہی بات تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی ہے کہ جس طرح محرم الحرام تمہارے لئے قابل احترام ہے اور جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تو یہ بات بیان کرنے کے بعد لوگوں سے سوال کیا لوگو بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور جب لوگوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہمیں بتا دیا کہ جان کی عزت کیا ہوتی ہے جان کی حرمت کیا ہوتی ہے مال کی حرمت کیا ہوتی ہے عزت کی حرمت کیا ہوتی ہے ہم نے سن لیا آپ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے آنکھ اٹھا کے دیکھا اور کہا اللہم فشحد اے اللہ گوا رہنا میں نے تیری بات تیرے بندوں تک پہنچا دی میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں کو سنا دیا ہے بتا دیا ہے کہ یہ جان قابل حرمت ہے قابل احترام ہے یہ عزتیں قابل احترام ہیں یہ مال قابل احترام ہیں ہم چونکہ اللہ کی بات نہیں مان رہے یہی سبب ہے کہ ہماری جانیں ہمارے مال اور ہماری عزتیں اس قدر غیر محفوظ ہو گئی ہے کہ شاید ہی کبھی اتنی غیر محفوظ ہوئی ہوں حالکہ پولیس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے سیکیورٹی کے اداروں میں اضافہ ہو رہا ہے بشمار قسم کے دیگر وسائل میں اضافہ ہو رہا ہے نت نئے ہتھیار نئے نئے بن رہے ہیں خطرے کی گھنٹیاں بجانے والے مختلف قسم کے ہتھیار بن چکے ہیں مشینیں بن چکی ہیں لوگوں نے دن رات کھپا کر یہ تلاش کرنا شروع کر دیا کہ گھر میں چوروں کو کیسے روکا جا سکتا ہے آنے میں گاڑیاں کیسے چوری ہونے سے بچائی جا سکتی ہیں کارخانے کیسے چوری ہونے سے بچائی جا سکتے ہیں مال کو بینکوں میں کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے ادارے بنا گئے لیکن چونکہ ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی تو ان تمام تر کوششوں کے باوجود بھی کسی بندے کی عزت کسی بندے کا مال اور کسی بندے کی جان محفوظ نہیں ہے میں بھی اسی محرحلے سے ہر روز گزرتا ہوں جس محرحلے سے آپ ہر روز گزرتے ہیں آپ میں سے جس کا بچہ کسی ٹیکسی میں سوار ہو کر کسی ویگن میں سوار ہو کر تعلیم ادارے میں جاتا ہے گھر سے نکلتے ہی فکر شروع ہو جاتی ہے کہ اپنے تعلیم ادارے میں خیریہ سے پہنچ گیا ہے کہ نہیں پہنچ گیا اور اس وقت تک فکر باقی رہتی ہے کہ گھر میں واپس آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا سفر میں کوئی جانے والا فرد اس کے بارے میں پریشانی کسی نے کچھ مال اس کے پاس موجود ہے اسے اپنے مال کی حفاظت کی پریشانی حضرات محترم جب تک ہم اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے تو محض ظاہری طور پر مختلف قسم کے ادارے بنانے سے اور مختلف قسم کے وسائل اکٹھے کرنے سے نہ عزت محفوظ ہوگی نہ جان محفوظ ہوگی نہ مال محفوظ ہوگا اور اس کی حرمت اس قدر زیادہ ہے اس قدر زیادہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من قتل دون عرضہی فہو شہید جو اپنی عزت کی حفاظت کیلئے مارا گیا وہ شہید ہے ومن قتل دون مالہی فہو شہید جو اپنے مال کی حفاظت کیلئے مارا گیا وہ شہید ہے ومن قتل دون نفسہی فہو شہید اور جو اپنی جان کی حفاظت کیلئے مارا گیا وہ شہید ہے گوہ ہے کہ انسان کی جان اور اس کا مال اور اس کی عزت اس قدر زیادہ قابل احترام ہے کہ اس کی حفاظت میں مارا جانے والا فرد اللہ تعالیٰ کہاں شہادت کی رتبے پر فائز ہوتا ہے محرم الحرام کا مہینہ احترام کا پیغام لے کے آیا ہے انسانوں کی جان اور مال اور عزت کا احترام اس کا پیغام لے کے آیا ہے سوچئے آپ بھی میں بھی سوچتا ہوں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اپنی جان اپنے مال اور اپنی عزتوں کو محفوظ کیسے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ہمارے مال جان اور عزت کی حفاظت فرمائے اقول قولی حذا و استغفر اللہ لی و لکم